بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام جواد طاہر ہے اور میں آپ کو اپنی چینل گرین پاکستانی میں خوش آمدید کہتا ہوں آخر کار وہ گڑی آئی گئی جس کا تھا کب سے انتظار میرا مطلب یہ ہے کہ جو ایف ڈی ایس ڈی کا جو ٹیسٹ ہے وہ آخر کار ہونے ہی تھا اور اس کی جو ڈیٹ ہے وہ آگئی ہے اور اس کی جو گڑی مطلب ہے آگئی ہے اور کل اس کا ٹیسٹ ہے انشاءاللہ ہونے جا رہے تو اس والے سے میں نے آخری علمات میں جو میں نے کہا کہ آپ کو جو کچھ ٹیپس آپ کو دے دوں تاکہ آپ ان ٹیپس کے مطابق اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی کمیابی کی چانسز یا آپ کے ٹیسٹ میں نمبر لینے کے چانسز جو بڑھ جائیں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ ان ٹیپس پر عمل کریں گے تو یقیناً جو آپ کو پرشانی کر سامنا نہیں کرنا پڑے گا چھوٹی موٹی سر باتیں ہوتی ہیں جو آپ کے ذہن میں ہوتی ہیں تو میں کچھ ان کو ہسین کا بھی آنسر کروں گا جو آپ کے ذہن میں اور کافی لوگوں نے مجھ سے جو ورٹسائی پر بھی پوچھے اور یوٹیوب چینل پر کومنٹ کر کے بھی پوچھے میں ان سوالات کا بھی جواب بات دوں گا اور کچھ ٹیپس جو میں شیئر کرنے چاہوں وہ ٹیسٹ کے والے سے وہ بھی آپ لازمی دیکھئے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ آج کی جو رات ہے آپ نے اس میں جو اچھے طریقے سے جو دعا کرنی ہے اپنے لئے اور اس کے علاوہ اپنی تیاری کو آپ نے بالکل ابھی سٹاپ کر دینا ہے آپ نے یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ تقریباً آپ کی جو نیند ہے وہ پوری ہونی چاہیے اٹلیس جو چھ گھنٹے یا سات گھنٹ ہے آپ کی نیند جو پوری ہونی چاہیے کیونکہ اگر آپ پرسکون نیند جو کریں گے تو تب ہی پاسیبل ہے کہ آپ اچھے طریقے سے کل جو ٹیسٹ جو اٹیمٹ کر سکیں تو اگر آپ کے کوئی ٹاپکس رہتے بھی ہیں کہ میرا یہ ٹاپک رہتا ہے یہ رہتا ہے میں نے وہ تیاری کرنی ہے تو میں کہتا ہوں کہ آپ ان کو چھوڑ دیں اور اپنی نین کی طرف دیان دیں اپنی جو سکون ہے اس کی طرف دیان دیں اس کے بعد جو نیکس چیز میں نے آپ کو بتانی تھی وہ یہ ہے کہ جو آپ کی رول نمار سے لے پر اس کی اوپر لکھا ہے کہ موبائل فون جو اللہ نہیں ہے اور کافی لوگ کوئی اس پر پشانی کا سامنا ہوتا ہے کہ کوئی لوگ جو اتنے دور سے آ رہے ہوتے ہیں کسی اور سٹی سے آ رہے ہوتے ہیں تو ان کے لئے میں یہی کہنے چاہوں گا کہ اس لئے پر بے شک لکھا رہے ہیں جو موبائل ہیں وہ جمع کرنے کے فیسیلٹی ادھر موجود ہوتی ہے اور تیس چالیس روپے دے کر جو آپ وہاں پر موبائل فون اپنے جمع کر آسکتے ہیں اور وہ حفاظت سے ادھر رکھا جاتا ہے تو اس لئے میں ریکمینڈ کر رہوں گا کہ آپ جو موبائل فون جو اپنا ساتھ لازمی لے کر جائیں کیونکہ کوئی بھی پرشانی آپ کے ساتھ پیش آ سکتی ہے جو لوکیشن ہے ایڈریس دیکھنا ہو تو اس حوالے سے بہت موبائل جو ایل فل ثابت ہوتا ہے کہ اس ایڈریس پر پہنچنا ہے یا اگر آپ ایوان ادھرہ الپنڈی سلامباد میں ہیں تو بائیک یہ سروس استعمال کر سکتے ہیں کریم ابروالی اگر آپ نے ایپ استعمال کرنے تو اس کے لئے موبائل ضروری ہے تو اس لئے جو آپ نے موبائل جو لازمی لے کر جانا ہے اپنے ذہن میں اس بات کی پرشانی نہیں کرنی کہ موبائل اللہ ہوئی نہیں ہے تو اس کے بعد جو نیکس بات جو میں نے آپ کو بتانی ہے کہ پہنچنے کا وقت فرض کیا اگر آپ کا ریپورٹنگ ٹائم آٹھ بجے ہے تو اس کے لئے آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ نو مجھے سٹارٹ ہوگا مطلب ایک گھنٹے بعد جو سٹارٹ ہوگا تو اس لئے آپ کی جو کوشش ہونی چاہیے آپ جو ساڑھے آٹھ بجے تک وہاں پر پہنچ جائیں تاکہ یہی ہے کہ نہ زیادہ لیٹ ہوں اور نہ جلدی پہنچیں ساڑھے آٹھ بجے آپ جائیں گے ارام سے تو ادھر چاہے اپنا موبائل جامعہ کرائیں اور لائن میں لگ جائیں تو ادھر لوگ ساڑھے آٹھ بجے اندر جانا سٹارٹ ہوتے ہیں اگر آپ آٹھ بجے جائیں گے تو وہ آپ کو اندر نہیں جانے دیں گے اس ٹائم پہ گیٹ پاند ہوتا ہے سرا تو اس لئے ٹائم کے حوالے سے جو میں نے آپ کو بتا دیا اس کے بعد نیکس جو چیز ہے کہ آپ نے ساتھ کیا چیز سے لے کر جانی ہے ساتھ آپ نے جو بال پوائنٹ سپرنگ والے اور فہام جس کو پینسل کہتے ہیں وہ آپ نے لے کر جانی ہے چاہے نیلی ہو چاہے کالی ہو کوئی بھی لے کر جا سکتے ہیں اور دو کے ددات میں لے کر چلے جائیں فرض کے ایک بلیو لے جائیں اور ایک بلیک لے جائیں تاکہ اگر ایک کوئی خرابی ہو جائے اس میں یا نہ چال رہی ہو تو آپ دوسری کوئی استعمال کر سکیں اس کے لئے وہ آپ کے پاس ایڈی کارڈ اپنا اوریجنل ہونے چاہیے اور رول نمبر سلے پہ جو اوریجنل ہونے چاہیے اگر کسی کرونا سیٹفیکیٹ بننے ہوئے تو اس کوئی ریکوائرمنٹ نہیں اگر بننے ہوئے تو ٹھیک ہے آپ لے جائیں نہیں تو اگر نہیں ہے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد جائے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ جائے وہ کتنے ٹائم کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو دو گھنٹے کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس میں جائے وہ سو نمبر کے جو اینسی کیوز ہیں وہ ہوتے ہیں تو نیکسٹ ایک اور چیز ہے کہ ریزیلٹ اور کیس جائے وہ کاب آئیں گی تو اس میں بیسیکلی جائے وہ کاربن کپی جائے وہ ٹیسٹ کے نیچے لگی ہوئی ہوتی ہے تو اگر اس لئے کہا گے مارکر سے آپ فیل کریں گے یا پوائنٹرز فیل کریں گے تو وہ نیچے جائے وہ اتنے امپریشن نیچے نہیں جائیں گے اس لئے آپ جائے وہ بال پوائنٹ لے کر جائیں تو کاربن کپی جائے آپ کو مہیہ کر دی جاتی ہے وہ آپ پھاڑ کر اپنے گھر لے آتے ہیں اور تقریبا جائے وہ تین چار دن بعد تک مدلہ ہے کہ کل ٹیسٹ ہے تو میں کہوں کہ جم رات جمعہ تک جائے وہ آنسر کی اپلوڈ ہو جائیں گی تو آپ اس سے میچ کر سکتے ہیں کہ آپ کے جائے وہ نمبر جائے وہ کتنے ہیں یا آپ نے کسی کسی جائے اٹیمٹ کیا تو وہ بقائدہ جائے وہ جو ہے ویب سائٹ ہے ان کی ایف ٹی کی وہاں پر جائے کیس آ جائیں گے تو آپ آنسی جائے وہ دیکھ سکتے ہیں تو ایک اور نزید بات جس کے میں وزاعت کرتا چلوں وہ یہ ہے کہ اس میں جائے وہ پیپر ساب کا سیم ہی ہوتا ہے تمام جو شہر ہیں فرس کیا نو بجے پیپر ہو رہا ہے لیکن اس میں جائے وہ کلر کپیز کا ڈیفرنس ہوتا ہے فرس کی اگر کس نے انٹی ایس کا پیپر دیا ہو یا ایمن جائے وہ پیپی ایسی کے دیا ہو تو وہاں پر بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ کلر کپیز ہوتی ہیں فرس کی ہے پینک بلیو جیلو اس طرح کی ہوتی ہیں وائٹ ہوگیرہ کہ آپ کے ساتھ جو بندہ یا آپ کے سامنے جو بندہ بیٹھا ہوتا تو اس کے پاس سیم کپی نہیں ہونی چاہی بس اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئیسن کی شفلن کی ہوئی ہوتی ہے تو اس لئے آپ نے یہ بلکل کوشش نہیں کرنی کہ جو ساتھ بیٹھے اسے پوچھنے شروع کر دیں یا اس کا دیکھیں گے اس نے دس میں کوئیسن کا جائے وہ اے لگایا چلے میں بھی اے لگا دیتا ہوں تو اس طرح کی کوشش بلکل نہیں کرنی آپ نے اپنا جو پیپر ہے وہ اپنے مطابق آل کرنے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ فرس کے آپ کو پتہ بھی چال جائے کہ اس بندے کا جو ہے وہ سیم کلر کی کافی اس کے پاس ہے لیکن کیا شوٹی ہے کہ وہ ایک مطلب لائک بچہ ہے یا اس نے صحیح کی ہو سکتا ہے کہ آپ کی ذہن میں صحیح ہو اور اس نے غلط لگا دیا ہو اور آپ نے اس کا غلط لگا کہ خود اپنا بھی غلط کر دیں تو اس لئے کسی دوسرے کو جو دیکھنے کوشش نہ کریں اور جو موسٹ امپارٹنٹ چیز جو اس ویڈیو کا جو جان ہے جس ویڈیو کی ہو جی ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ جو گھڑی ساتھ لے کر لازمی جانی ہے کیونکہ جو رومز ہیں بیسی کے لیے ان میں جو زیادہ رومز میں جو گھڑیاں نہیں ہوتی اور یہ ہے سبھی پہر جس میں ٹائم منیجمنٹ کی جو اہمیت ہے بہت زیادہ ہے اس لئے آپ کی جو آت پرش یا آپ نے جیب میں گھڑی لے کر اپنے پرش میں لے کر لازمی لے کر جائیں کیونکہ اسی کے ذریعے سے آپ بہتر جو اپنی ٹائم منجمنٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ گھڑی لے کرنے ہی چاہیں گے تو میں آپ کو ابھی کہہ رہا ہوں کہ آپ پشت آئیں گے تو اگر آپ کی پاس سیل نہیں ہے یا کچھ گھڑی اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کے جو ابھی سے ریجمنٹ کر لیں ابھی ٹائم ہے رہا ہے تو آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو نیکس چیز کچھ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں نیکٹیو مارکنگ ہوتی ہے یا نہیں تو اس میں کوئی نیکٹیو مارکنگ نہیں ہوتی آپ نے جتنے مرضی تکے لگانے جو آپ کو نہیں آ رہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ وہاں پر تکہ لگا دیں نیکٹیو مارکنگ کیا آپ نے جو پرشان نہیں جو ہے وہ اس میں نہیں کرنی کچھ اور لوگ جو کوئی سن کر رہے ہیں کہ اس میں کتنے چانسز ہوتے ہیں پھر اس کے میں پی پی سی میں جس طرح رول ہوتا ہے کہ تین چانسز ہوتے ہیں ہر پوسٹ کے لئے تو ایف ڈی کے اندر کوئی رول ایسا موجود نہیں آپ چاہے دس بار اپلائی کریں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے یہ بھی آپ کے لئے کوئی ایشو نہیں ہے اس کے بعد جو نیکٹ جس جس جیس میں آپ کو جو لازمی دیان کرنے کا کہوں گا وہ جی ہے کہ آپ نے جو ٹائم منیجمنٹ وہ آپ نے لازمی کرنی ہے کیونکہ یہ جو پی پر ہے یہ صرف سبجیکٹ بیس نہیں ہے بلکہ اس میں جو انیلیٹی کلڈیسنک کی جو بیس کوئیسن ہے اور وربل کے جو تیس کوئیسن ہے تو اگر اس پچاس کوئیسنس کو اور سپیشلی جو انیلیٹیکل پورشن کو آپ بہتر طریقے سے منیج کریں گے تو تب بھی جو آپ اپنے پیپر کو بہتر طریقے سے ٹائم پر جو صالف کر سکیں گے تو اس حوالے سے میں آپ کو یہ ریکومنڈ کروں گا کہ آپ پہلے سب سے پہلے جو اپنا سبجیکٹ پورشن آل کریں جو پچاس نمبر کے جلدی جلدی آل کریں اس کے بعد جو نیکس اس میں جو وربل ریسننگ والے آپ حل کریں دوسرے نمبر پہ تو وربل ریسننگ کے تھرٹی کوئیسن ہوتے ہیں تو چلیں اس میں آپ کوشش کریں گے تھرٹی منٹ ہی لگ جائیں یا تھرٹی فائیو میکسیمم اتنے منٹ جائے وہ اس کے اندر لگ سکتے ہیں تو یہ تقریبا جائے وہ ساٹھ پینسٹھ منٹ پانچ جاتے ہیں یا چلیں وہن کارلنگ ستر تک جائے منٹ آپ کے ان دو پورشن پر لگ چکے ہیں تو ابھی اس کے بعد جائے وہ اندر لیٹی کا ریسننگ ہے اس کے بیس کوئیسن ہوتے ہیں صرف بیس کوئیسن ہوتے ہیں لیکن اس کے لئے میں آپ کو رکمنٹ کروں پچاس منٹ آپ کے پاس لازمیں ہونے چاہیے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ جو تھرٹی منٹ میں جو اپنا جو سبجیکٹ پورشن آل کریں اس کے بعد جو فورٹی منٹ میں جو آپ اپنا جو وربل ریسننگ والے پورشن آل کریں اور اس کے بعد جو اگلے ففٹی منٹ سیونٹی منٹ سے لے کر وان ٹرنٹی منٹ تک وہ ففٹی منٹ وہ آپ نے لازمی دینے ہی دینے اپنے لیٹی کا ریسننگ کو اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر آپ کا پیپر جو رہ جائے گا اور آخر میں یہ ہوگا کہ میرے دجھے وہ پانچ میٹ رہ گیا اور میرے جو پندرہ کوئسن رہ گیا تو اس وقت آپ ایسی تکے لگانا بدعواس بند ہو جاتا ہے کہ بھی اتنے زیادہ میرا پڑ پھر لوگ کیا کرتے ہیں کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اب ٹائم ختم ہو رہا ہے تو چلے ہم نہیں سوچتے خالی ایسے چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چلے ہم ٹکے کچھ تو لگا دیتے ہیں تو دونوں چیزیں جائے ہو یہ نقصان دے آپ کے لئے ثابت ہو سکتی ہیں اور نقصان اور اس بات کی ریزن کیا کہ آپ نے جائے وہ ٹائم مینیج نہیں کیا تو اس لیے جب آپ پیپر آپ کو ملے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کریں اور اللہ سے مدد مانگا شروع کریں کہ اللہ پاک جائے وہ مجھے اس ٹیسٹ کو بہتر طریقے سے حال کرنے کی توفیق دینا اور اس کے بعد جائے وہ آپ نے ٹائم مینیجمنٹ کے اوپر اپنی گھڑی کا استعمال کرنا دیکھتے رہنا ہے کہ اتنے کوئسٹن ہوئے ہیں اور اتنا پیپر ہوئے ہیں اور اتنا ٹائم ہو گیا تو پھر آج بہتر طریقے سے آپ جائے وہ مینیج کر سکیں گے تو یہ لاسٹ ہیئر میں نے ٹیسٹ دیا تھا اور وہ صرف میرے پاس گھڑی تھی تو جو نگران ہیں انہوں نے لیٹر ہیں وہ بار بار اس سے بچے پوچھ رہے تھے تو اس کے پاس بھی کوئی چیز نہیں تھا تو مجھ سے ٹائم پوچھ رہے تھے اور کافی بچے ان کو ظاہری سے بہت کچھ پوچھتے بھی نہیں ہیں انویجی لیٹر سے تو اس وجہ سے انہیں پرشانی کے سامنے رہا تھا اور کافی لوگوں کا ٹائم مینیج نہیں ہو سکا گا اور لوگوں کا پوچھنا کافی رہ گیا تھا تو اس وجہ سے جو ٹپس میں بتا رہا ہوں تو آپ نے ان پر لازمی عمل کرنا ہے میں ایک تفصیلی ویڈیو بنا رہا ہوں اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ تمام کی تمام کنفیشن سے آپ کی دور ہو جائیں اور میرا بیسکل مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ بہتر طریقے سے پر فارم کر لیں آپ کو جاب مل جائے اور یہ ہی میرا مقصد ہے اس کے بعد جو نیکسٹ میں کچھ ٹکنیک سے آپ کو بتانے چاہوں گا کہ آپ جب انلیٹیکل پورشن اور وربل ریزننگ والے جو پورشن ہے اس کو کیسے آلگرے سبجیکٹ پورشن تو ظاہری سے بات آپ کو آتا ہے میں اس کے والے اس کو ٹپس آپ کو نہیں دے رہا تو اس میں جب وربل ریزننگ وہ بھی وکیبلری بیس ہوتی ہے اس میں جو آپ کے ذہن میں ہے تو وہ ہی ہے اس میں ٹائم اتنا نہیں لگتا تو آپ اس کے کوئی ٹریکس وغیرہ تو موجود نہیں ہیں جو میں آپ کو بتاؤں ہوں بس یہ ہی ہے کہ آپ جو پورشن کے سینونیم ہی ہیں تو آپ ہر ایک سینونیم کو جو دیکھتے جائیں اور اس کو کراس کرتے جائیں کون سے جو صحیح ہوگا تو زیادہ تار جو اسی طرح ہوتا ہے کہ کوئی سینونیم دیئے ہوئے اور اس کے نیچے جو چار اپشن جب دیئے ہوئے ہوتا ہے تو تین اپشن اپوزٹ میں ہوتا ہے اور ایک اپشن جو اس کا جو کریکٹ میننگ والا ہوتا ہے تو اس وجہ سے آپ نے تین اپشن کو باری بار سکپ کرتے جانا ہے کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا یہ بھی نہیں ہو سکتا یہ بھی نہیں ہو سکتا تو آخر میں جو ایک بچ ہے تو پھر آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یہ ہی ہوگا تو اس وجہ سے اسی پر جو آپ نے اختفاء کرنا ہے اسی کیوں پر جو ٹک کراس کرنا ہے اس کے بعد جو ٹیکنیکز انیلیٹی کا ریسنگ کی اس کے حوالے سے میں آپ کو لازم بھی بتاتا چلوں آل بتا مجھے ایک اور چیز چاہتا کہ ایک مجھے کنڈیڈیٹ ہیں انہوں نے پیشلی دفع پیپر دیا تھا تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ آپ اپنے ویورز کو یہ ٹیکنیک بتائیں اور وہ ٹیکنیک یہ تھی کہ اس میں جو ویربل ریسننگ کے اندر جو ایک یا دو پیسج ہوتے ہیں اور انہوں نے مجھے پتایا کنڈیڈیٹ نے کہ آپ جو پہلے کو ریڈ کریں اور کوئسٹن ریڈ کرنے کے بعد جب آپ کوئسٹن سمجھ آ جائیں تو اس کے بعد آپ نے پیسج کو دیکھنا ہے تاکہ آپ کو فوراں پتا چل جائے کہ اس کوئسٹن کے یہ آنسر ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو پیسج ہوتا ہے اور دو پیسج ہوں گے تو وہ کافی لیندھی ہوتے ہیں مطلب دو پیرگراف زیادہ یا تین پیرگراف بھی ہو سکتے اگر آپ ان کو صحیح پڑھتے رہیں یا ان کے میننگ سمجھتے رہیں گے پہلے کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے تو پھرچہ وہ آپ کے کافی ٹائم اس کے اندر چاہیا ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے پہلے آپ کوئسٹن ریڈ کریں اور پھر جو آپ پیسی ریڈ کریں گے تو آپ فوراں جائے وہ کوئسٹن کے انسر آپ پک کر لیں گے اور ساتھ نیچے آپ نے ان کو لگا دینے اور ایک اور چیز جو ان کینڈیڈیٹ نے مجھے بتائی ہے کہ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جب ان کو پیپر ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ چلے ہم سارے جو سو کوئسٹنیں ان کو پہلے ہم ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم حل کرنے شروع کریں گے تو ایسا بلکل آپ نے نہیں کرنا کیونکہ ٹائم مینجمنٹ کے خلاف ہے یہ چیز آپ نے جو وہ ایک سے شروع کر دینا ہے جو آپ کا سبجیکٹ پورش انجانس شروع ہو رہے تو وہاں سے شروع کر دینا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے کہ پہلے میں سارے پڑھ لیتا ہوں اور پھر شروع کروں گا تو اس کے بعد جو انیلیٹی کا ریزنگ کے والے سے میں نے جو آپ کو ٹرک بتانی تھی جو ٹیکنیک بتانی تھی وہ یہی ہے کہ آپ کے پاس جو رف پیج اویلی وال ہوں گی جو آپ کو نگران ہو در دیں گے تو آپ جو ساری کنڈیشنز جو سمجھ کر لکھتے ہیں آپ پیپر کیوں پر اور وہ کنڈیشنز بیسیکلی کنڈیشنز ہی اس میں جو انیلیٹیکل ریزنگ میں امپارٹنٹ ہوتی ہیں تو آپ نے تین جو چار جو پانچ کنڈیشنز جو بھی دی ہوئی ہیں تو ان کو آپ نے لکھ لینا ہے اور پھر جو کوئیسن دی ہوگا اس کے جو ایم سیکیو کا جو پہلا اپشن ہوگا تو اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کنڈیشنز پر پورا اتر رہا ہے یا نہیں اگر کوئی بھی کنڈیشن اس کیوں پر چیک کرنی ہے اگر کوئی بھی کنڈیشن جو اس کے پورا اتر نہیں اتر رہی تو اس کو کراس کر دے گا یہ نہیں ہوگا پھر دوسرا جو بی اپشن اس کو ساری کنڈیشنز چیک کیا پھر سی اپشن کو چیک کیا پھر ڈی اپشن کو چیک کیا تو پھر اس طرح سے آپ کو جو کنڈیشنز باری باری سارے اپشنز پر آپ چیک کریں گے تو پھر آسانی کے ساتھ جو آپ ریزن کے جو وہ کوئسن ہوگا تو اس کو آپ آسانی کے ساتھ جو کر سکیں گے تو یہ ٹرک آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے کہ آپ نے جو کنڈیشنز کو لازمی آپ نے سمجھنا ہے اور بہتر ہے کہ آپ ان کو لکھ لیں اور پھر ان کنڈیشنز کو اپلائی کرتے جانا ہے جو اپشن ہوگی ہے بی سی ٹی ان پر اپلائی کرتے جانا ہے اور اس طرح جو کچھ ان میں سے جو وہ اردیکیٹ ہوتے جائیں گے اور آخر میں کوئی ایک رہ جائے گا تو اس پر آپ نے جو وہ ظاہری اس بات ہے وہی کریکٹ اپشن ہوگا تو یہ جو تھی جو وہ ٹیکنیکس کی بات ہوگی اس کے بعد جو وہ پلاس چیز جو میں نے آپ کو بتانی تھی وہ یہ ہے کہ آپ نے جو وہ پراپر فیلنگ کرنی ہے بابلز ہوتی ہیں تو ان میں اگر آپ باہر نکال دیں گے جو آپ فیلنگ کر رہے ہیں یا اس کو کچھ تھوڑا سا پورشن اندر سے خالی چھوڑ دیں گے تو پھر جو یہ صحیح نہیں ہوتا اس میں وہ چانسز ہوتے ہیں کیونکہ یہ سارے مشین نہیں ریڈ کرنے ہوتے ہیں یہ کوئی بندہ تو نہیں چیک کر رہا کہ وہ دیکھے گے اس نے چلنے لگائے ہوئے تو ٹھیک ہے بس جب مشین جو اس کی مرسی ہے یا اس کے اپنی جو ٹیکنالوجی ہے مشین کی بسیکلی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ باہر نکلو تو مشین سمجھ گئے یہ غلط ہے اگر اندر کی جو فیلنگ ہے وہاں سے کچھ چیز کوئی تھوڑا سا پورشن سائیڈ سے آپ نے مس کر دیا تو مشین پھر بھی سمجھ گئے اس نے صحیح فیلنگ کیا تو وہ اس کو جو غلط جو وہ کنسیڈر کر دے اور آپ کا آپ نے چاہے وہ اس کو صحیح بھی کیا لیکن پھر بھی وہ غلط تجھے تو اس لئے آپ نے جو پراپر فیلنگ کی طرف جو لازمی دیان دینا ہے اگر کوئی ایسے لوگ جن کی نظر کمزور ہے نزدیک والی نظر جو کمزور ہے سپیشلی تو اپنی اینک جو اپنے ساتھ لے کر لازمی چاہنی ہے کیونکہ پھر جب یہ جو کام ہوتا ہے ببل فیلنگ والا یہ تب بھی صحیح طرح سے ہو سکتا ہے جب آپ کی قریب کی نظر جو صحیح ہوگی تو اس وجہ سے اینک اپنے گھر میں نہیں بولنی اور اس کو ببل صحیح طرح سے فیل کرنا ہے یہ تو تھی ساری میری آج کی ویڈیو جس میں نے تفصیلی ویڈیو بنائی ہے جس میں نے ہر چیز کفر کرنے کوشش کی ہے جو میرے ذہن میں تھی اور جن لوگوں نے پچھلی دفعہ ٹیس دیا تھا تو میں نے کافی زیادہ لوگوں سے پوچھا ہے تو ان لوگوں کو بھی شکریہ ہے جنہوں نے مجھے ٹپس دیں اور یقین ان وہ دیکھ رہے ہوں گے میری ویڈیو تو ان کا میں شکریہ ادا کرنے چاہوں گا کہ انہوں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا تاکہ میں نے دوسرے جو نئے لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ ساری باتیں شیئر کی تو اگر آپ کے ذہن میں ابھی بھی کوئی کنفیزن ہے کوئی کوئی حصہ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ مجھ سے ویڈس ایپ پر بھی پوچھ سکتے ہیں یا پھر فیس بک پر پوچھ سکتے ہیں جو میرا فیس بک گروپ بنایا ہے آپ نے جائن کیے ہی ہوگا اور ویڈس ایپ پر بھی آپ نے جائن کیے ہوگا امید ہے مجھے فیمیل کا اور فیمیل کا لہدہ کروپ بنا ہوئے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر کمنٹ کر کے پوچھنے چاہتے ہیں تو پھر مدر میں آزر ہوں تو اس میں جو ہے وہ آئندہ میں آپ گائیڈ کرتا رہوں گا پچھلے جو بیچ ہے اس میں میں نے جو ہے وہ لوگوں کو گائیڈ کیا تھا جب تک لوگوں نے جائن نہیں کر لیا اپنے سکولوں کے اندر تب تک میں ان کو گائیڈ کرتا رہا ہوں میڈیکل پراسس لے کر جائننگ ساری مطلب جو بھی چیزیں میں گائیڈ کرتا رہا ہوں تو اس لئے آپ نے جو میرے ساتھ لازمین ٹچ رہنا ہے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا اور میں آپ کی جو گائیڈنس آخری وقت تک جو کرتا رہوں گا جب تک آپ کی جو اپنے سکول میں جائننگ نہیں ہو جاتی تو اس میں آج کی ویڈیو میں بس میرا یہی پیغام تھا کہ آپ جو میرے ساتھ ان ٹچ رہیے گا اور چینل کو بھی چیزیں لازمین سبسکرائب کیجئے گا تاکہ جب میں کوئی نیو ایڈیو بناوں ایف ڈی کی حوالے سے تو آپ تک جو پہنچ سکے تو یہاں پر کچھ لوگ کہنا چاہیں گے کہ ہم ابھی بھی کوئی ایک دو یا تین گھنٹے پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کو میں یہ کہوں گا کہ میں نے سیمپل پیپر بنائے ہیں ہر سبجیکٹ کے جو چھے سبجیکٹ ہیں ان کے سیمپل پیپر میں نے بنائے سو سو نمر کے تو بہتر ہے کہ آپ ان سیمپل پیپرز کو آل کر لیں ان کے آخر میں آنسر بھی دیئے ہیں آپ کو پتہ چاہ جگہ گا آپ کی تیاری جائے وہ کتنی ہے تو ان سیمپل پیپر کو بھی آپ حل کریں گے تو آپ کو بہتر اندازہ ہوگا کہ کل والا جو ٹیسٹ ہے وہ کیسا ہوگا تو ان سیمپل پیپرز کا لنک میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دوں گا تو اس لنک میں آپ ڈسکرپشن میں جائیں گے تو وہاں پر پی ڈی ایف ڈاؤنلوڈ کرنے کا آپشن ہوگا تو آپ آسانی کے ساتھ پی ڈی ایف ڈاؤنلوڈ کر لینا اور آسانی کے ساتھ اس کو اٹیمٹ کر لینا تو یہاں پر میں آپ تمام لوگوں سے اجازت سے ہوں گا میری تمام نیک تمنہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ ہیں کہ انشاءاللہ آپ کے جو کل کا پیپر ہے وہ اچھی طریقے سے ہو اللہ حافظ